امید کی کرن پھوٹ چکی ہے کہ پاکستان کے موجودہ بدترین تاریخ کے بدترین سیاسی بہران کا مذاکراتی حل نکلے دو دور جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہو چکے ہیں پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان کل اور آج دونوں ادوار قابل اتمنان رہے آج بھی اس سلسلے میں کوئی نا خوشگوار واقعہ نہیں ہوا بائیکوارٹ واک آؤٹ وغیرہ نہیں ہوا بلکہ اس کے علاوہ اتمنان کی بات کی گئی ہے خوشگوار محول کی بات کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ منگل کو تیسرا اور شاید فیصلہ کن راؤنڈ ہوگا اب تک کی جو پیش رفت ہو رہی ہے اس میں لنگ یہ رائے کہ اس بارے میں تو اب کوئی دور آئی نہیں ہے کہ تمام الیکشنز ایک ہی تاریخ پر ہونے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے اب صرف مہینے تاریخ کی بات ہو رہی ہے اس پر بھی شاید اب کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بجٹ ہو جائے اور بجٹ کے بعد پھر اسمبلیز تحلیل ہو جائے فورا اور پھر الیکشن ہو جائے مگر وہ کیا تاریخیں ہوں اس پر شاید ابھی بات چیت ہو رہی ہے عام تصور یہی ہے کہ پاکستان کے بدترین بہران کا ایک مذاکراتی حل نکل آئے گا اور ملک الیکشن کی جانب گامزن ہو جائے گا سلسلہ میں تمام سیاسی جماعتوں کی یقیناً ایک بہت ہی سلسلہ کوشش نظر آ رہی ہے اسی لئے پاکستان مسلم لیگ نون نے ان مذاکرات کو ہٹ کرنے کے لیے جناب عساق ڈار کو نامزد کیا دوسری جانب جناب یوسف رضا گیلانی پیپلز پارٹی کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اور پھر تمام جماعتیں ہیں پی ٹی ایم کی اور پھر اس جانب عمران خان کی نمائندگی مغدوم شاہ محمود قریشی فواد چودری اور بیریسر علی زفر کر رہے ہیں وہ ایک بہتر ہوتا نظر آ رہا ہے اس کی مزید ہم معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے پروسپیکٹس کا جائزہ لیتے ہیں کہ کس حد تک یہ ریزولیشن ہو جائے گا مسئلہ کا حل نکل آئے گا ہمیں چوائنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر صحافی ہیں نیوز جیلیلسٹ ہے گروپ ایگزیکٹیو ایڈیٹر بھی ہیں ہماری دنیا نیوز کے جناب سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ سلوان غنی صاحب یہ بتائے گا کہ ایک بحول سا ایسا بن رہا ہے ایک امیت کی قرن پھوٹ رہی ہے لگ یہ رہا ہے کہ اب تک جو مذاکرات ہوئے جس انداز میں ہوئے جس صورت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جو جو کنورجنس ہوتا جا رہا ہے تو یہ بعد از قیاس نہیں ہے کہ منگل کو اس حوالے سے کوئی ایک مضبط اعلان سامنے آ جائے کامنل صاحب آپ نے درست کہا ہے کہ یہ ایک مصبت پیشرفت ہے اور پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ نے سنجیدگی ظاہر کی ہے اور سنجیدگی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انہوں نے جو اب تک دو مراحل ہوئے ہیں دونوں پہ اتمنانت کا اظہار کیا ہے اور میرے خیال میں اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تین دن کے وقفے کے بعد منگل کو وہ دوبارہ ملیں گے اس سے پہلے تحریک انصاف یہ کہتی نظر آ رہی تھی کہ اس میں ٹائم زیادہ نہیں آنا چاہیے لیکن تین دن کا وقفہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پولٹیکل فورسز اس حوالے سے سنجید ہے کاملان صاحب ایک بات جو ایک عام تاثر تھا کہ یہ فیصلہ کوٹس کرے گی لیکن ایک رائے یہ تھی کہ جو سیاسی فیصلے ہیں وہ سیاسی قوتیں کرے تو اس کا اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ نے سنجیدگی ظاہر کی ہے تو پہلے مرلے میں جو بیٹھ رہا ہوتا ہے وہ بیٹھ رہی سب سے اہم بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جب مذاکراتی عمل پر پولٹیکل فورسز بیٹھ جاتی ہے تو پچاس پرشنٹ بسلاح حل ہو جاتا ہے اس میں آپ نے درست کہا کہ ایک دن کے انتخابات پر تو اتفاق رائے موجود ہیں اب یہ ہے کہ تاریخ کیا ہوگی یا مہینہ کیا ہوگا میرا خیال میں اس حوالے سے بھی پولٹیکل فورسز نے اچھا اس میں ایک ایک عام تھا سلام علی صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی تو ایک پوزیشن ہے جلد از جلد الیکشن ہو فورن الیکشن ہو پھر ہم نے دیکھا زرداری صاحب بلاول صاحب بہت زور سے کہہ رہے تھے کہ کسی صورت میں تاریخ آگے نہیں بڑھنی چاہیے اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مذاکرات ہو لیکن جو نون لکھ کی جانب سے ہم نے یہ گفتگو سنی تھی کئی بار رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بار بار یہ کہتے تھے یعنی کہ وہ تاثر یہ دیتے تھے کہ اکتوبر میں بھی ہوئے تو ہوئے ونہ ان کی مزید ان کو آگے کھیچا جا سکتا تھا یعنی کہ ایک باقاعدہ ٹھوس کیفیت نظر آتی تھی کہ نون لکھ الیکشن میں نہ صرف یہ کہ انٹرسٹڈ نہیں ہے بلکہ اکتوبر میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ نہ ہو اور آگے بڑھ جائیں اس سلسلے میں آپ کی علم ہوگا یقینی طور پر نواز شریف صاحب کا اپنا کیا ویو تھا الیکشن کے حوالے سے اور اب آپ نے دیکھا کہ ڈار صاحب ہیں اس کا لکھ تو یہ رہا ہے کہ یقینی طور پر نواز شریف صاحب بھی چاہتے ہیں کہ ایک مذاکراتی حل کے ذریعے اور ایک جو سب کو قبول ہو اس تاریخ پر الیکشن ہو جائے اور ظاہر ہے یہ تو بات بلکل ہی ناقابل قبول ہے کہ اکتوبر کے بعد بھی نہ ہو الیکشن دیکھیں کامنان صاحب آپ کو میرے سے زیادہ علم ہے کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون یا ان کی حکومت کسی مذاکرات یا مفامت میں سنجیدہ ہوتی ہے تو اس میں نمائندگی جو ہے وہ عساق ڈار صاحب کو بلتی ہے اور اس وقت بھی عساق ڈار صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ کر رہے ہیں جہاں تک کہ آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے تو میں عمرے کی ادائیگی کے دوران مجھے ان سے ملاقات کا بہت بھی بلائے وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے تو پریشان تھے خاص طور پر معیشت کا وہ ذکر کر رہے تھے اور انہوں نے چکے وہ عبادت کے لیے وہاں پر گئے تھے میرے دو تین سوالوں کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سیاست کو چھوڑے ملک کی فکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی پلیٹیکل لیڈرشپ کے در یہی تحریک موجود ہو کہ پاکستان کا سوچا جائے تو پھر پاکستان تب ہی آگے بڑھ سکتا ہے جب فیصلے کلزنسل سے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ لباس شریف صاحب کی تعیید اور عبایت ان مذاکرات کو حاصل ہے جہاں تک آپ نے رانہ سلاولہ خان صاحب کی بات کی رانہ سلاولہ خان صاحب پنجاب کے صدر بھی ضرور ہے وزیر داخلہ بھی ہے لیکن فیصلہ کن بات وہی ہوتی ہے جو لباس شریف صاحب کی ہو اور جب معاملات کو کسی نتیجہ خیزی پہ لے جانا ہوتا ہے اس میں اسحاق دار صاحب موجود ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان مذاکرات میں اسحاق دار صاحب کی موجودگی ظاہر کرتی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون انتخابات کے حوالے سے یکسو ہے اور یقین انتخابات اکتوبر یا اکتوبر سے پہلے ہوں گے تو آپ کے ادعات سے یہاں ہی رہے اگر اکتوبر میں الیکشن ہونے تو سلوان غنی صاحب آنسلی اس میں پھر مذاکرات کی کیا ضرورت ہے وہ تو اکتوبر بھی الیکشن ہو جائیں گے نا ظاہر ہے کہ اس میں جو تاریخ کے لیے یہ مذاکرات ہو رہے ہیں اکتوبر میں ہونے تو پھر کسی مذاکرات کی ضرورتیں ہیں کیا آپ کو نتیجہ لگتا ہے منگل کو اس سلسلے میں انشاءاللہ کیا رفلی کیا صورتحال سامنے آ سکتی ہے کس طرح سے یہ مسئلہ حال ہوگا کامران صاحب بے نمبر ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھنٹے کے اندر مذاکرات پر آمادگی اور ٹیموں کی تشکیل صرف پلٹیکل فورسز کا فیصلہ نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے بھی کچھ تھا اور پلٹیکل فورسز نے بھی ذمہ داری دکھائی ہے کوئی زند کا مذاکرات نہیں کیا اور وہ مذاکرات کی میز پر آگئے ہے جہاں تک آپ نے منگل کی بات کیا ہے تو میرے خیال میں یہ بھی سیاست میں ٹھہراؤ کی ایک علامت ہے کہ تحریک انصاف نے اس پر زور نہیں دیا کہ ہمیں فوری طور پر یا کل ملنا چاہیے یا پرسوں ملنا چاہیے تین دن کا وقفہ بھی یہ ظاہر کر رہا ہے کہ پلٹیکل پارٹیز بھی سنجید ہے البتہ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ شاید منگل کو بھی نتیجہ خیزی ممکن نہ ہو معاملہ تھوڑا سا آگے چلے گا چونکہ جو مطالبات اور شرائط دونوں طرف سے سامنے آئی ہیں دونوں نے اس حوالے سے اپنی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے رہا ہے حتمی فیصلہ تو لیڈرشپ کی ملزوری سے ہوگا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بیٹھنا خوش شاہند ہے آج کی صورتیار جو طلاعوں اور ٹکراؤں سے دو چار تھی اس میں ان کا مل بیٹھنا ہی بہت بڑی میں سمجھتا ہوں ایک مصبت سیاسی ڈیولمنٹ ہے تینکیو سو بچ بہت بہت شکریہ دنب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود تھے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کے خطام ہوتا ہے ہفتہ اتوار ہماری ہفتہ وار تحتیل رہتی ہے پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناصر